اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج ہم آپ لوگوں کے ساتھ برفی کی ریسیپی شیئر کریں گے اتنی آسان اور اتنی زبردست برفی نہ اس میں ہم نے ماغوہ استعمال کیا ہے نہ چاشنی اور نہ ہی ملائی اسے ہم نے صرف ایک کپ چاول اور دودھ سے بنایا ہے یہ اتنی نرم اتنی ملائم ہے کہ جاتے ہی موں میں گھل جائے آپ اس کا ٹیکچر چک کیجئے تو چلیے اس ریسیپی کو بنانا شروع کرتے ہیں ویڈیو کا اینڈ تک ضرور دیکھئے گا ایک کڑھائی میں ہم ایک چمچ گھی لیں گے اس برفی میں ہم بہت کم گھی کا استعمال کریں گے یہاں پر ہم نے چاول لے لیا ہے یہ ٹوٹے ہوئے باسمتی چاول ہیں کچھے اسے ہم نے دھو کے سکھا لیا تھا جب یہ اچھی طریقے سے ایک دم سوک گئے ہیں تو استعمال کرنے کے لائک ہو گئے ہیں اب اس کو ہم نے کڑھائی میں ڈال دیا ہے اب اس کی ہم اچھے سے بھنائی کریں گے ان چاول کو ہمیں بہت اچھا سا روست کرنا ہے اس پہ ایک اچھا سا کلر آ جائے اس طریقے سے ہم چاول کو بھون کے برفی بنائیں گے تو بہت ہی ٹیسٹی بنے گی تو یہ دیکھئے چاول پہ بادامی سا کلر آ گیا ہے اس میں ہم چار بادام ڈال دیں گے چار کاجو ڈال دیں گے آپ یہاں پہ ماوہ زیادہ استعمال کر سکتے ہیں یا اس کی بھی کر سکتے ہیں لیکن ڈالنے سے برفی ٹیسٹی بنے گی یہ ایک چمچ السی ہے السی تو آپشنل ہے لیکن ہم نے فائدے کے لئے ڈال دیا ہے اب ہم گیس کی فلم بند کر دیں گے اور اسے تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے جب چاول ہمارے تھنڈے ہو جائے تو اسے ہم مکسی کے زار میں ڈال لیں گے اور اس کا بہت ہی فائن سا پاورڈر بنا لیں گے تو یہ دیکھئے فائن سا پاورڈر ہمارا یہاں پہ ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اسی کڑھائی کو واپس گرم کریں گے اور یہ ہے ایک کپ چینی چینی کو ہم ڈال دیں گے چینی آپ یہاں پہ اپنے پسند سے زیادہ بھی لے سکتے ہیں ہم نے چاول کے برابر ہی لیا ہے اب اس کو ہم کرملائز کریں گے پہلے تو کچھ تیر اسے ہم چھوڑ دیں گے پھر یہ اپنے آپ سے میلٹ ہونا شروع ہو جائے گی تو یہ دیکھئے یہاں پہ میلٹ ہونا شروع ہو گئی ہے اب اسے ہم چلاتے رہیں گے اس میں بہت اچھا سا کلر بھی آ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں نہ پانی کچھ بھی نہیں ڈالا ہے چینی اپنے آپ سے میلٹ ہو گئی ہے فرمیلائز سوگر سے برپی بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے ایسا لگتا ہے اس میں ہم نے ماوہ استعمال کیا ہے اب ہم اسی کپ سے دو کپ یہاں پہ دودھ ڈالیں گے اب ہی ہم نے دودھ تھوڑا سا دو چمچ کم ڈالا ہے بعد میں آگے یوز کریں گے تو یہ دیکھئے دودھ جاتے ہی چینی ہماری جمسی گئی ہے لیکن یہاں پہ آپ کو گھبرانا اور ٹینشن نہیں لینا ہے جیسے جیسے دودھ گرم ہوں گے یہ چینی بھی پگھلتی جائے گی یہ دیکھئے تو چینی اپنے آپ سے پگھل نہیں ہے اس طریقے سے اسے ہمیں چھوڑنا نہیں ہے دھیرے دھیرے چمچ چلاتے ہی جانا ہے اور یہ پگھل جائے گی بہ آسانی تو دیکھیں یہاں پہ ساری چینی یہاں پہ میلٹ ہو چکی ہے اور یہ دودھ میں مل گئی ہے اسے ہم پانچ منٹ اور پکا لیں گے اب اس میں ہم نے یہ جو پاوڈر بنا لیا تھا چاول کا اس کو شامل کر دیں گے اور یہاں پہ گیس کی فلیم کو آپ کو لو کرنا ہے اور کرمیلائز چینی کرتے وقت آپ کو گیس کی فلیم میڈیم کر دینا تھا اب اسے ہم بہت اچھے سے مکسے کریں گے جلدی جلدی اس میں کوئی گھٹلیاں نہ پڑیں اگر گھٹلی پڑ گئی ہے تو اسے ہم جلدی سے ختم کریں گے اسے چلاتے ہوئے پانچ منٹ ہو چکے ہیں تو اس میں ہم گھی ڈال دیں گے اور باقی کا تھوڑا سا جو دودھ رک لیا تھا اسے بھی ڈال دیں گے اس سے برفی ہماری بہت ہی سوفٹ بنے گی اور گھی سے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ گھی جرور ڈالیے گھی سے ٹیسٹ بھی بڑھے گا اور ہمارے برفی پہ بہت اچھی سی شائننگ بھی آ جائے گی اسے ہم اچھے سے مکسے کر لیں گے بہت اچھی طریقے سے اسے ہمیں چلاتے ہوئے پکاتے رہنا ہے لگتار چمچ چلاتے ہوئے اور آپ اس کا ٹیکچر چیک کیجئے ایسا لگتا ہے کہ ماوہ ہے بلکل اس کا ٹیسٹ ملک کیک جیسا لگے گا آپ کو بلکل بھی اندازہ نہیں ہوئے گا کہ اسے آپ نے چاول سے بنایا ہے بہت ہی ٹیسٹی بن کر تیار ہوتی ہے اسے لگتار چلاتے رہیے تو یہ رہیے یہ یہاں پر سوک گیا ہے ایک دم سے اور ڈو کی فوم میں آ گیا ہے شائننگ آ گئی ہے یہ برفی بنانے کے لئے صرف تین اسٹیپ لگیں گے اور یہ دیکھئے لاسٹ والے اسٹیپ میں آپ کو صرف آٹھ سے دس منٹ لگیں گے اور دھیمی آج پہ ہی بنانا ہے یہ ڈو کی فوم میں آ گیا ہے اب یہ ریڈی ہو چکا ہے جس برطن میں جمانہ ہے پہلے سے ہی گھی لگا کے رکھئے آپ اور اسے فٹا فٹ سے پھیلا دیجئے تو یہ دیکھئے اسے ہم نے بہت اچھے سے برابر کر لیا ہے پھیلا کر آپ کو کتنا پتلا موٹا رکھنا ہے اسی حساب سے برفی بنائیے اس پہ ہم کاجو بادام ڈال دیں گے بارک سے کٹ کے آپ کو جو بھی ڈرائی فروٹ پسند ہو وہ استعمال کیجئے اور اسے بھی ہم پریس کر دیں گے کہ یہ نکلے نہیں اسے اب ہم ایک گھنٹے کے لئے فریز میں رکھ دیں گے اگر تھنڈی کا دن ہے تو آپ اسے روم ٹمپریچر پر ہی رکھئے اب اسے اپنے من پسند شیپ میں کٹ لیجئے تو اسے ہم چھوٹے چھوٹے برفی کے شیپ میں کٹ رہے ہیں یہ برفی بہت ہی کم انگریڈینٹ سے اور بہت ہی کم خرچے میں بن کے تیار ہو جاتی ہے تو اسے آپ لوگ ضرور سے بنائیں اور اسے بنا گے رکھ لے تھنڈی میں یہ آپ کو بہت ہی کام آئیں گی جب بھی آپ کو کھانا کھانے کا من نہ کرے تو آپ اسے کھا کے پانی پی سکتے ہیں تو یہ دیکھئے اس کا ٹیکچر کتنا نرم اور ملائم ہے کہ جاتے ہی یہ موں میں ایک دم سے گھل جائے ریسپی کیسی لگی اسے آپ لوگ ضرور سے ٹرائی کیجئے گا اور کومنٹ کر کے ہمیں ضرور سے بتائیے گا اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا چینل پر ہمارے پہلی بار آئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ ایک نیو ریسپی کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی thank you for watching اللہ حافظ